شاعری کلیسی کی روایت سے لے کر جدید عیصیت کے ساتھ ملا کر وہ جسرہ شاعری کرتے ہیں اور کراچی کو ان پر ناز ہے کراچی کو اس لیے ناز ہے کہ وہ یہاں ہیں اور یہاں ہیں ہم ان پر ناز کرتے ہیں بہت کم عدوی تقریبات میں آتے ہیں بہت سارے حوالے ہیں ان کے خاندان کی بھی ان کے اپنے بھی شہرت کے بھی عزت کے بھی ناموری کے بھی اور کیا کیا حوالے دیے رہے ہیں ابھی حال ہی میں ان کی یہ کتاب جو منقبت اور سلام سے متعلق ہے لاریب کے نام سے سامنے آئی ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم کتاب ان کا تحقیقی مقالہ شیریات کے نام سے سامنے آیا اور مشہور شاعر ہیں مہتبر شاعر ہیں ممتاز شاعر ہیں میری مراد نصیر ترابی صاحب سے ہاتھ و تعلیہ بجائیں گے اور نظر والی آئیں گے آئیے نظر والی خالد مہین کی لفظی دہشتگردی آپ ملائزہ کر رہے تھے جو انہوں نے میرے ساتھ اختیار کی میں ان کا شکر گزار ہوں اور اب یہاں جتنے معزز مقرر تشریف رکھتے ہیں میں ان کی اجازت سے کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ اصل میں میں لکھ چکا تھا پچھلی دفعہ کے کتابی سلسلے سے جو پذیرائی ہوئی تھی اس میں ہمارے دوست ممتاز نشریہ کار اور شائر شہاب الدین شہاب نے اس کو اپنی خوش زبانی سے عدا کیا تھا میں ان کا شکر گزار ہوں لیکن آج زبلستی میں صرف اس میں دوبارہ شریک ہوا مستر صاحب کی اس پر ایک تو انہوں نے کہا کہ پھر لکھیا تو میں نے کہا بھئی میں کولم نوی صدیب نہیں ہوں میں بار بار نہیں لکھ سکتا لیکن ایک دفعہ میں نے لکھا ہے تو اس کو پھر پڑھ دوں گا اور اس میں دلچسپی میری جو تھی وہ صرف آزابت کی پاکستان میں تشریف آوری پر تھی اس کا عنوان رکھا تھا میں نے وجدانی ظہور ڈاکٹر آفتاب مستر کا تحقیقی کارنامہ اردو کا عروضی نظام اور اثری تخاذے کا تنقیدی متعلیہ وہ نادرکاری ہے جو نہ صرف تحقیقی ہے بلکہ تنقیدی اور تخلیقی مواد سے یک رخ مرصبی ہے مدت و بعد ایک ایسا تحقیقی مالا بخالہ اہل اردو کے سامنے آیا ہے جو اپنی موضوعی ندرت کی بنیاد پر ندرت کی بنیاد پر محقق کی یعنی ڈاکٹر آفتاب مستر کی داخلی انجذابی کیفیت کا مکمل مظہر ہے ایسا مظہر جسے ڈاکٹر آفتاب مستر کا وجدانی ظہور بھی کہا جا سکتا ہے اس مخالے میں اکثر بیشتر وضع استدلال اور رفع استدلال کی فکری فعالیت سے برکور کام لیا گیا ہے دلیل کو احسن طریقے پر خرج کرنے کا نام ہی استدلال ہے یہ مخالہ دراصل ایک استدلالی مجادلہ ہے اس مخالے میں پرانے عروضی دلائل کو نئے نتائج کے ساتھ پرامت کیا گیا ہے اور یہی اس مخالے کے تحقیقی رویہ کو بھی ظاہر کرتا ہے اور یہی اس مخالے کے تخلیقی رویہ کو بھی ظاہر کرتا ہے اس طرح تخلیقی لحاظ سے یہ مخالہ جدید و قدیم عروضی دشواریوں کی گراکشائی کے فریضے پر اس خود معمور ہو گیا ہے تحقیق کرنا فیلاصل علم کی جبلتی ضرورت ہے ڈاکٹر آفتاب مستر کے پاس علم کی اس جبلتی ضرورت کا شعور سرگرم میں تجسس نظر آتا ہے اس سرگرمی کے دوران ڈاکٹر آفتاب مستر کے ہاں استدلال الشمدان کی طرح ہے جس میں دریل کی لوہ جتنی بڑھائی جاتی ہے نتائج کی روشنی بھی اتنی زیادہ دور تک پھیلتی جاتی ہے عرصہ دراز سے اردو میں عموماً وہ تحقیقی مخالے رونما ہوئے ہیں جو شخصیت اور فن کے علاوہ غیر تحقیق طلب موضوعات پر مشتمل ہیں یہ تمام مقالے موجود مواد کی صحافتی اور ادارتی چابق دستی کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں اردو میں عموماً گو تحقیقی مخالے رونما ہوئے ہیں جو شخصیت اور فن کے علاوہ غیر تحقیق طلب موضوعات پر مشتمل ہیں یہ تمام مقالے موجود مواد کی صحافتی اور ادارتی چابق دستی کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں گویا مال مطلوقہ کو مصروخہ بنانے کی کشم کش پجیود کرتی رہتی ہے گویا مال مطلوقہ کو مصروخہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کشم کش پجیود کرتی رہتی ہے تحقیق کی ایسی عمومی اور غیر میاری صورتحال میں ڈاکٹر آفتاب مستر کی جدت ترازی ایک القائی نویت رکھتی ہے یہ القائی نویت ڈاکٹر آفتاب مستر کی وہ وجدانی توانائی ہے جو تحقیق کے راستے کی ہمواری میں خود کفیل ہو جاتی ہے عروض کے زیر میں مشتہر کی گئی غلط فہمیوں اور مغالطوں کو فس کرنے کے لیے ڈاکٹر آفتاب مستر نے سیر حاصل بحث کا آغاس کیا ہے اور مستند حوالاجات فرہن کی ہیں اس غسالے میں ثابت کیا گیا ہے کہ پورا عروضی ڈھانچہ محض سبب اور وطت پر قائم ہے کمزور اور محمل بہور پر بھی خاصی دلالت سے گفتگو کی گئی ہے ضروری آوازوں کی نسبت سے عروضی آہنگ کو سہل بنا کر آوازوں کی ناگزیری کو اجاغر کیا گیا ہے اردن میں استعمال ہونے والی بہور بہروں کو سعودی اور نزولی سمتوں کی ترطیب میں شماریاتی جدولوں کے ذریعے منکشف کیا گیا ہے ماضی کی ممتاز عروضی تعلیفات پر ڈاکٹر آفتاب مسترکہ تنخیدی جائزہ بھی ایک ڈیپنی جواز رکھتا ہے غرص کے غزر کے حوالے سے پاکستان کے معروف عدوی رسائل نقوش اور فنون کی زخیم خصوصی اشارتوں سے رائجہ بہروں اور اوزان کے فیصد تناسب کا خاکہ بھی اپنی جگہ ایک انفرادی حیثیت کا حامل ہے اس مخالے کے آخری باب میں استنبات اور ماہ حصل کا خلاصہ بھی اس تحقیق کو ایک اشتہات کا درجہ مہیا کرتا ہے تجاویز کے زمرے میں عروضی سوفٹ ویر کی تجویز بالخصوص اس تحقیقی مخالے کو اثری تخاظوں سے منسلک کرتی ہے اس تازہکار تجویز سے ڈاکٹر آفتاب مستر کی ذہنی ندرتکاری اور اردو عروض کے لیے ایک مضبوط حصار کھنچ رہی ہے خوشک موضوع کے باوجود ڈاکٹر آفتاب مستر کی تحریر میں تناو نہیں بلکہ پناو کا حسن رج پس گیا ہے خوشک موضوع کے باوجود خوشک موضوع کے باوجود ڈاکٹر آفتاب مستر کی تحریر میں تناو نہیں بلکہ بناو کا حسن رج پس گیا ہے ڈاکٹر آفتاب مستر کا یہ مخالہ دراصل فکری شراکتداری اور علمی شمولیت کے لیے صلاح عام کا محرک ہے اس مخالے سے یہ بھی واشغاف ہوا کہ پرانے دروازوں پر نئے انداز کی دستک بھی ضرور دیتے رہنا چاہیے علمی شمولیت کے لیے صلاح عام کا محرک اس مخالے سے یہ بھی واشغاف ہوا کہ پرانے دروازوں پر نئے انداز کی دستک بھی ضرور اور بالضرور دیتے رہنا چاہیے ڈاکٹر آفتاب مستر کی حسیت اس مخالے میں آئینہ ساس کی نہیں بلکہ عقص کو آراستہ کرنے والے کی ہے یوں اکثر یوں کوپٹر آفتاب مستر نے مغالطوں اور لگزشوں کے تیرہ خانے میں اعتبار کی روشنی کے ذریعے راستی کے متلاشی کو اضباطی تائید کا راستہ ڈھونڈ نکالنے کی گنجائش سے قریب کر دیا ہے میں آفتاب مستر کو مبارک بات پیش کروں بہت خوبصورت مضمون محترم نصرت و رابی یہاں پیش کر رہے تھے اور میں نے ان کے لیے جو بھی کچھ لفظ کہے تھے ان سے بہت کم ہے جو ان کی اپنی عادبی احسیت ہے عرمی احسیت ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان نے لفظوں کو اور جملوں کو اور اس میں تراکیب کو پرویا ہے بہت ساری باتوں کو جو ہے وہ کوزے میں سمندر والا معاملہ انہوں نے یہاں پیش کیا ہے اور یہ اس کتاب کی وقت میں ان کا جو فلایپ ہے اس میں یقیناً اس کتاب کی وقت میں اضافہ ہوا ہے نسید رابی صاحبی کا بہت شکریہ کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں اور بہت ابتدائی لوگوں میں سے جو یہاں پہنچے تھے اس تقریب کے لیے اس کے نصیر بھائی بھی موجود تھے بہت ابتدائی لوگوں میں سے تو یہ بڑی انعنوان جعفی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں محمد عطیق ان کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں بہت خوبصورت محفل اور یہاں جتنے بھی آپ یہاں تشریف فرمائے ہیں ہمارے مقررین آپ نے گناہ و قضر خیالہ سے ہمیں مستفیس کر رہے ہیں یہ بہت یادگار محفل ہیں اب سے بہت ملس پہلے کراچی یونسٹی میں ایک مشاعرہ تھا اور اس مشاعرے میں جاپان سے آئے وہاں ایک وفت تھا جس میں کچھ ان کے اساتذہ تھے کچھ طلبہ تھے نوجوان اور اس میں ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ وہ ان سے کھلے ملے ہوئے اور بہت ان سے اسی زبان میں بات کر رہے ہیں انداز سے روتا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ وہ خود بھی جاپان سے آئے ہوئے ہیں ایسا نہیں تھا لیکن وہ جاپان بہت برس رہے ہیں اور وہاں کے تعلیمی اداروں میں خدمات انجام دی ہیں اور اسی تعلق سے ہائیکو اور ہائیکو کے علاوے بھی مختلف اسناف میں انہوں نے شائری کی ہے بڑا الاف شائری بھی کی ہے ماہرِ تعلیم بھی ہیں بہت خدمات ہیں ان کی اور بہت چیز شائر ہیں اور بہت کچھ ہیں ہمارے بہت کم تقریبات بھی آتے ہیں میری مراد پروفیسر محمد رئیس علوی صاحب سے ہے کہ وہ یہاں تکیب نائے ہمارے بہت محبوب ہیں پروفیسر محمد علوی صاحب آئیے سر محمد علوی صاحب محمد علوی صاحب محمد علوی صاحب صاحب آنے صدر نشین باکٹر آفتہ مستر صاحب میں آج کئی باتیں سامنے آتی رہی گفتو کے دوران تو سب سے اہم بات مجھے یہ لگی کہ میں اس بات کی تردید کروں کہ عروض سے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں عروض سے لوگ ڈرتے ہیں ہمیں یہ بات نہیں کہنی چاہے کہ ہم عروض سے ڈرتے ہیں یا شورہ عروض سے ڈرتے ہیں عروض بھی ایک علم ہے جو لوگ فیزکس پڑھ سکتے ہیں کیوشٹری پڑھ سکتے ہیں کامرس پڑھ سکتے ہیں وہ عروض بھی پڑھ سکتے ہیں تو ہم انہیں کیو ڈرائیں عروض سے بھئی اگر ہم دھراتے رہیں گے تو وہ دھرتے رہیں گے تو میں تو استاد ہوں تو میں مضمون سے دھراتا نہیں میں کہتا ہوں آئیے اس مضمون کو پڑھیں یہ وہ نہیں آسان ہے جتنا کوئی دیگر مضمون ہے اس لیے یہ جو ایک بات کہیں جاتی رہی کہ لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے عروض ایک بہت اچھا خوبصورت علم ہے اور اس میں وہ لوگ جو گریمر کی میتپیڈکس کی مسیطی کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کا اظہار کرے یا نہ کرے لیکن وہ اس پہ زیادہ باکمال ہو سکتے ہیں اور زیادہ کمال حاصل کرتے ہیں تو اس لیے عروض کے فن سے عروض کے نظام سے عروض کے علم سے کسی کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہے اور جب داپٹر آپ کتاب مستر پڑھانے کے لیے آئیں عروض کسی کو آپ بالکل اتمنان سے بیٹھیں کہ وہ آپ کو اسی طرح ایک کلاس میں پڑھائیں گے جس طرح کوئی غزر پڑھاتا ہے جس طرح کوئی اور شیر پڑھاتا ہے تو یہ کوئی مشکل علم یا فن اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آفتاب مستر نے یہ مقالہ جس کی شدید تشنگی تھی جس کی شدید ضرورت تھی برسوں سے بارش نہیں ہوگی تھی برسوں سے بارش نہیں ہوگی اور اس بارش کے منتظر تھی سہرہ آیا سہرہ اس شیر میں چاہیے تھا کہ کوئی بادل کا ٹھپڑا آتا برستا تو معلوم ہوا تھا کہ ہاں بزا بدلی بدلی سی ہے اور آفتاب مستر نے یہ کام کر دکھا ہے یہ ان کا استحاد ہے یہ استحاد ہے آفتاب مستر کا انہوں نے ایک جہد قائم کی اس پر کام کیا تو اس کام کو ہم استحادی کام کر دی اور انہوں نے اس کو مستند بنا دیا جس طرح لکھا اسے مستند بنا دیا اور اب ہمیں بہت سی پرانی کتابیں دیکھنے کی شاید کم ضرورت پڑھیں کہ آفتاب مستر کی کتاب ہمارے لیے بہت کافی ہوگی نئے لوگوں کے لیے اور پرانے لوگوں کے لیے بہت کافی اور یہ میں سمسنا ہوں کہ آفتاب مستر بہت تیزی سے شیر کہتے ہیں اور جب ظاہر ہے کہ جو آدمی خود عروض کا مہر ہوگا وہ کس طرح سے شیر لے تو یہ آفتاب میں یہ خدا کا دات سوائی تھی یہ کوئی مدرشیق نہیں ہے یقیناً ان کے استاد نے یقیناً ان کو بہت بخشا ہے لیکن میں وضاحت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ ان کا جہر جو ان کے اندر چھپا ہوا تھا وہ ان کا جہر تھا جو ان کو یہاں تک لیا رہا اور یہ اب ایک مینار کے طور پر ہمارے سامنے کھڑے ہیں کہ اگر کسی کو بھی اس معاشرے میں ادب کے اس دور میں ادب کے اس منظرنامے میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس فن کی طرف آئے اس کمال کی طرف آئے تو اس مینار سے گزرے بغیر اس مینار کو سر کے بغیر آگی نہیں جا سکتا ہے میں آفتاب مستر کو مبارک بات دیتا ہوں کتاب کی خوبصورتی کی تفصیلات بیان کرنے سے اس وقت اسٹناپ کروں گا کہ وقت کافی گزر چکا ہے میرے پاس کچھ لکھا ہوا تھا لیکن میں نے سوچا کہ آپ تھوڑی ضرورت ہے آپ لوگوں کو آرام کی تھوڑی فرصت چاہیں تو اس لیے مستر فیلیے